اسلام علیکم دوستو دنیا کا یہ دستور رہا ہے جب بھی اوپر والی حکومت تبدیل ہوتی ہے تو نیچے والی حکومت کو وہ خود بخود تبدیل کر دیتی ہے جیہاں دوستو کرکٹ بھی اس دنیا سے کچھ الگ نہیں ہے کچھ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم میں اب پاکستان کرکٹ ٹیم میں کوچز تبدیل ہو گئے چیف سیلیکٹر تبدیل ہو گیا تو کپتان کیسے ایک ہی رہ سکتا ہے آئیے آپ کو خفیہ ملاقات کی کچھ باتیں بتاتے ہیں اس سے پہلے اگر چینل پر فاسٹ ٹیم ہے تو برہمی اربانی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل کے ایکن کو ضرور انیبل کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام تر لیٹس نیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں چلیے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ آج سے ایک دن پہلے آزر علی اور مصباہ الحق کے درمیان تین گھنٹے چلنے والی ملاقات میں کیا باتیں ہوتی رہی چھوٹی موٹی ملاقات نہیں تھی تین گھنٹے کی ملاقات ان کی اس میں جو باتیں ہوئی وہ یہ باتیں تھی کہ آزر علی کی ریٹائرمنٹ واپس لے لی گئی ونڈے کی یاد رہے کہ آزر علی نے ونڈے سے ریٹائرمنٹ حاصل کر لی تھی لیکن اس کی ریٹائرمنٹ اس لیے واپس کی گئی تاکہ سرفراز احمد کی جگہ پہ ونڈے کا کپتان دوبارہ سے آزر علی کو بنایا جائے جیہاں دوستو آزر علی کو ونڈے کا کپتان بنایا جائے گا اس کے علاوہ ویکٹ کیپنگ سے بھی سرفراز احمد کو ہاتھ دھونا پڑے گا کیونکہ ملتان سلطان میں کھیلنے والے عمر صدیق جو کہ لیفٹ ایننگ بیٹنگ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ویکٹ کیپنگ بھی کرتے ہیں وہ پاکستان ٹیم میں کچھ ہی دنوں میں آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے تو دوستو یہ تھی خفیہ ملاقات کی کچھ باتیں جس میں سرفراز احمد کی چھٹی کے متعلق کنفارم ہو چکا ہے کہ سرفراز احمد کو ٹیم سے نکالا جائے گا دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں ملتا ہوں کسی اور نیکسٹ اچھی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ نکیبان